السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج پندرہ مئی ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں یقینی طور پہ اس ویڈیو پر کلک کرنے سے پہلے آپ نے پڑا ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں نئے الیکشن کا اعلان ہونے جا رہا ہے لندن کے اندر جو بڑا فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے اس کے بعد شیخ رشید کیا انکشافات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کتنے زیادہ دباؤ میں ہے ظاہر ہے وہ آپ بعد میں جاننا چاہیں گے اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ ایمپورٹڈ کو شوق تو بہت تھا ساروں کو بڑی ایک کریونگ ہو رہی تھی کہ ہم نے وزارتیں لینی ہیں ایون مولانا فضل الرحمان نے تو آپ کو یاد آئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خزان جائے اس کے بعد بہار آئے یا نہ آئے یعنی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو نیچا دکھانا ہے عمران خان کو ہم نے اتارنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے اس کے بعد چاہے ملک کا بیڑا گھر کو ہم سے حکومت چلے یا نہ چلے ہمارے حصے میں کچھ چھائے یا نہ آئے لہٰذا ان لوگوں نے اقتدار کی حوص میں ایسا ہی کیا انہوں نے بیڑا گھر کیا ملک کا اور انہوں نے ایک چلتی ہوئی حکومت جس پر کوئی بھی الزام نہیں تھا اس کو گھر بھیج دیا اب قدرت کی لاتھی بھی آواز ہوتی ہے یہ کم ظرف لوگ سمجھ رہے تھے کہ کسی کو گرا کر اگر ہم اوپر آئیں گے کسی کو نیچے دبا کر ہم اوپر آئیں گے تو ہماری بڑی عزت ہوگی تو ایسے تو کبھی عزت نہیں ہوئی کہ جو کسی کے منڈٹ پر آپ آکے چھاپا مار لیں کسی کو گرا کی آپ اوپر آنے کی کوشش کریں تو اللہ یہ چیز پسند نہیں کرتا لندن کے اندر چار دن تک جناب اجلاس ہوتا رہا ہے کہ کیا کیا جائے کیا کیا جائے پیٹرل کی قیمتیں اگر بڑھا دیں تو پھر تو ہم جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ عزت بھی نہیں بچے گی نہیں بڑھاتے تو حکومت کانٹی نہیں ہونی رکھ سکتے کیونکہ ملک ڈیفائل کی طرف جا رہا ہے ادھر سے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنی ہیں اور ان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ سبسڈی واپس لیں جو کہ کو تیس روپے بنتی ہے پٹرول پر اکتر روپے بنتی ہے ڈیزل پر اور آج سمری بھی گئی یوگرا کی جانب سے کہ پنتالیس روپے پٹرول میں اضافہ کریں اکتر روپے ڈیزل میں اضافہ کریں مفتہ اسماعیل نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر رہے تو اس کی پہلی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت یہ دباؤ برداشت کرنے کے چکر میں نہیں آئی لہٰذا اب یہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پہ جانگ گروپ کے ایڈیٹر ہیں صحافی ہیں انویسٹگیٹیو جنرلسٹ ہیں انسار عباسی صاحب انسار عباسی پاکستان کے ایک نامور اور باخبر صحافی ہیں لوگ ان سے اختلاف کر سکتی ہیں لیکن ان کی آج یہ خبر ہے جو انہوں نے بڑے اعتماد سے دی ہے وہ کہہ رہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی کیونکہ اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے سارے اندازے گلت ثابت ہو گئے ہیں ملک نہیں چل رہا دوسرے نمبر پہ نواز شریف نے واضح بتا دیا ہے عمران خان کی معشت کو ہم نہیں اٹھا سکتے اور اس وقت ہم کوئی انپاپولر فیصلے نہیں کر سکتے ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہئے ہم اپنی پارٹی کا بیڑا گھر کر لیں گے تو لہٰذا اس وقت پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ان سارہ باسی کے مطابق ایک ہفتے کے اندر اندر یہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے یہ قومی سلامتی کا اجلاس بلائیں گے اس اجلاس کے اندر ابوری سیٹ اپ کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد ملک کے اندر فوری طور پہ انتخابات ہو جائیں گے یاد رہے کہ یہ عمران خان کا دباؤ نہیں آئے وہ ایک الگ سینیریو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس وقت اس وقت یہ حکومت اپنے وزن سے گر رہی ہے اس وقت عمران خان نے لات نہیں ماری یہ خود ہی گر رہے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے یہ نائل ہے یہ کرپٹ ہے اور اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے جو اس نے سبسڈی دی ہوئی تھی میں آپ کو بتاتا چلوں جب مسلم لیگ نواز حکومت کا آخری ایک سال تھا پورا ایک سال تھا دو ہزار سترہ سے دو ہزار اٹھارہ تھا انہوں نے تیل بڑھایا ہی نہیں انہوں نے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی انہوں نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی بوجھ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا انہوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے ایک سال کے اندر اندر ملکہ دیوالیا نکال دیا اس کو سنبھالنے کی کوشش کی اب کیوں کہ دنیا کے اندر جتنی مہنگائی پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کرونا کی وجہ سے ساری صورتحال تھی تو ملک برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی تجربہ لیکن تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کر دیا عیاز امیر صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا عیاز امیر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے ہمیں سیاست کے اندر نہ گسیٹا جائے ہمیں ڈسکس نہ کیا جائے عیاز امیر کہتے ہیں اچھی بات ہے سونی گالے نہیں کرنا چاہی دا لیکن جب یہ تجربہ کر رہے تھے جب یہ لوگ تجربہ کر رہے تھے اس وقت ان کو ملکی مفاد کا نہیں پتا تھا اب تو کہتی ہیں کہ ہم پہ تنقید ملکی مفاد میں نہیں ہے اور واقعی ایسے ہیں ملکی مفاد میں نہیں ہے لیکن جب یہ انجینئر تجربے کر رہے تھے حکومت بدلنے کے اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ ادار تنقید کا نشانہ بنیں گے یہ عیاز امیر صاحب کا کہنا ہے جبکہ ریاست پر تنقید نہ کی جائے ریاستی ادارے ریاست 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 یہ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو عیاز امیر کی بات سے مجھے یاد آیا عرشد شریف صاحب کا آج ایک میں نے ٹویٹ پڑھا جس کے اندر انہوں نے قائد عاظم محمد علی جناہ کی ایک سٹیٹمنٹ قوم کے سندھ رکھی جس میں لکھا گیا تھا کہ ریاست میں اور آپ ہیں ریاست عوام ہوتی ہے عوام پارلیمنٹ بناتی ہے عوام کی فوج ہوتی ہے اور کوئی بھی سرکاری ادارہ عوام کا نوکر ہوتا ہے یعنی وہ عوام کے مفادات کا دفاع کرتا ہے تو یہاں پہ سپریم کیا ہوا عوام عائن کس کے لیے عوام کے لیے پارلیمنٹ عدالتیں فوج پولیس کس کے لیے عوام کی سہولت کے لیے تو ریاست میں اور آپ ہے ریاست اس ملکہ عام آدمی ہے تو اس ملکہ عام آدمی تیہ کرے گا کہ کیا مقدس ہے کیا مقدس نہیں ہے کون کون کیا ہے کون کیا ہے لہذا کسی بھی شخص کو اس چیز کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے کہ ہم وہ اور ہم وہ اس کے علاوہ شیخ رشید نجیبی آج تابر توڑ حملے کی ہیں سارے کٹے چٹے کھولی ہیں وہ جناب یہ کہتی ہیں ایم کیو ایم کیسے گئی وہ کہتی ہے ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر گئی کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے ایم کیو ایم کو اشارہ ہوا تو وہ گئی باب پارٹی فیصلہ باد کے اندر آج پریس کانفرنس کی شیخ رشید نے وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں باب کا باب کون ہے یہ جو باب پارٹی ہے نا بلوچستان کی وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں باب کا باب کون ہے انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ سائیڈ پہ ہو گئے اور اب بھی جب آنکھ سے اشارہ ہوگا آنکھ سے اشارہ چھے سے سات لوگ ایک سائیڈ پہ ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد یہ اسمبلیاں ختم تحلیل اور حکومت ٹھوس ہو جائے گی اور اگر کپتان کو گرفتار کیا تو شیخ رشید کہتے ہیں میں ملک سرلنکا بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور انہوں نے کہا میں نے ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ صاحب کو خط لکھا ہے کہ عابد شیر علی نے فیصلہ آباد کے اندر پریس کانفرنس کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا رانہ سناولہ بائیس لوگوں کا قاتل ہے اور اگر مجھے مارا گیا یا مجھ پر حملہ ہوا تو اس کا ذمہ دار بھی یہ رانہ ہوگا فضل الرحمن سے بھی انہوں نے کہا ہاتھ ہو چکا ہے اور زرداری نے نون لی کی سیاست کا بھی بھٹھا بٹھا دیا لٹکا دیا ہے الٹا لٹکا دیا ہے زرداری نے مسلم لیگ نواز کو خیر اچھی خبر سمجھیں یا بری خبر سمجھیں کہ پیٹرول مہنگا نہیں ہو رہا کل تک ڈڈو چارجر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عمران خان نے سبسڈی دی تھی نا یہ گیر قانونی تھی گیر آئینی تھی گیر فطری تھی یہ ناجائز تھی اور آج وہی سبسڈی جاری رکھنے جاری ہیں تو آپ کیوں انہوں نے تو یہ گیر قانونی کام کیا تھا آپ اس گیر قانونی کام کو کیوں جاری رکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ تھوڑی سی بھی اگر عزت بچی ہوئی ہے تو وہ بچا لیں اور فوری طور پہ الیکشن کی طرف جائیں کیونکہ ملک نہیں چاہد رہا تجربہ جو کیا گیا ہے نا تجربہ الٹا پڑ گیا ہے تجربہ کرنے والے بھی پریشان ہیں شدید پریشان ہیں کیونکہ عوامی دباؤ ہے اور یہ استعمال ہونے والے اور جن کو اقتدار کا شوق تھا شہر وانیہ اچھتنے پہننے کا شوق تھا وہ بھی اس وقت ترس رہے ہیں اور ملک کے اندر وزیراعظم نہیں ہے آج بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے ملک کے اندر وزیراعظم نام کے کوئی چیز نہیں ہے آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات